یہ آپ کا دور راجہ عمران صفدر یہ میرے گاؤں چک نمبر پانچ گیارہ ال گکڑا والا کا مین انٹرنس ہے یہ گاؤں انیس سو چودہ میں آباد ہوا اس کا پہلا نام چک نمبر پانچ گیارہ ال گکڑا والا سکندریہ تھا کیونکہ یہاں پر آج بھی سکندرال گکڑوں کی میچورٹی ہے جو زلہ جہلم سے تعلق رکھتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ زلہ راول پنڈی سے بھی مائگریٹ ہو کر انیس سو چودہ کے لگ بگ جب یہ علاقہ انگریزوں نے آباد کیا وہ یہاں پر ال بی ڈی سی لوئر باری دواب کو انہوں نے جب ایکسکویشن کی تو یہاں پر میرے گاؤں کے جو مختلف یعنی گکڑ جو فیملیز تھی وہ یہاں پر آباد ہوئیں آج بھی میرے گاؤں کے اندر زیادہ تر گکڑوں کی اور آرائیوں کی میجورٹی ہے اور کچھ دوسرے قومیں بھی ہیں میرے گاؤں جو ہے وہ جی ٹی روڈ سے تقریباً ہارلی ایک کلومیٹر شمال کی طرف اور ال بی ڈی سی سے جنوب کی طرف ڈیڑھ کلومیٹر کے فاصلے پر آباد ہے یہ اب میرے گاؤں کا یعنی اب مین چوک کی طرف یہ سڑک جاری ہے وہ سامنے آپ کو مسجد نظر آرہی ہے یہ بہت ہی خوبصورت بزار ہے یہ بھی جو ہے یہ مشرق کی طرف جہاں پر کچھ آرائی فیبلیز رہی ہیں اور کچھ دوسری فیبلیز رہی ہیں ان کے گھروں کی طرف یہ سڑک جاری ہے اب میں آپ کو اس طرف لے کے جا رہا ہوں کہ ہمارے گاؤں کا وزد یعنی ہیلتھ یونٹ یا سینٹر ہے مانچ گیا رہا ہے اور ساتھ ہی ایک ویٹرنری ہاسپٹل ہے جہاں پر یعنی مختلف قسم کے جانوروں کی یعنی شید، کورٹس، باپلوز، کاؤز ان کا دسلی بخش علاج کیا جاتا ہے اور یہاں پر ایک ویٹرنری ڈاکٹر اور مختلف عملہ کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے اور ساتھ ہی یہاں پر ایک ویٹر فیلٹر ملانٹ ہے اور اس کے محلقہ یعنی ہمارا بیسک ہیلتھ سینٹر اب میں آپ اس ہاسپٹل کے اندر لے کے جانوروں کا علاج کیا جاتا ہے یہاں پر مختلف قسم کے اونکو انجیکشنز اور مختلف قسم کی میٹھوڈالوجی سے ان کی شیلڈ اور پروڑکٹیوٹی میں اضافہ کیا جاتا ہے اور یہ جو سولنگ جاری ہے یہ جو یعنی سڑک جاری ہے اب اس بلڈنگ کی طرف جاری ہے یہاں پر یعنی ویٹرنری ڈاکٹر اور اس سے مطلقہ جو عملہ ہے وہ یہاں پر اپوائنٹڈ ہے اور جانوروں کا علاج بہت ہی زیادہ سیٹسفیکٹرلی یعنی تسلی بخش طریقے سے کیا جاتا ہے یہاں پر بہت زیادہ کرینری ہے اب میں آپ کو یہاں سے یہ واتر پلانٹ ہے جو چودری محمد تفیل سال کے دور میں یعنی آج سے تقریبا دین چار سال میں نے اس کی کنسٹرکشن ہوئی اور اس اب میں آپ کو یہاں سے بنیادی مرکز سہر پانچ گیارہ ایل کی مین بلڈنگ کی طرف لے کے جا رہا ہوں کسی بھی معاشرے کے لیے ہسپٹالائزیشن اور وہاں پر جو بیسک فسیلٹیز کا فراہم کرنا بہت ضروری ہوتا ہے ویسے تو کہتے ہیں اس کے باوجود یعنی بنیادی مرکز سہر پانچ گیارہ ایل یعنی یہ تقریبا آج سے چالیس پنتالیس سال پہلے اس کی بنیادیں رکھی گئیں اور اس کے اندر یعنی مختلف قسم کے کوارٹر بنائے گئے تھے یہاں پر ان کے عملے کی اکاموڈیشن اور ریزیڈنس کے لیے بنائے گئے تھے لیکن انفارچنیٹلی آپ کے کافی ٹوٹ پھوٹ کا اور ڈیمولش ہو چکے ہیں یہ سامنے جو بلڈنگ نظر آ رہی ہے یہاں پر ایم بی پی ایس ڈاکٹر کے لیے رہائش کری بنایا گیا تھا لیکن یہاں ڈاکٹرز رہتے نہیں ہیں یہاں پر بہت زیادہ گرینری یہ دیکھیں پیپل کا درخ اور بہت ہی خوبصورت یہاں پر پلانٹیشن ہوئی ہوئی ہے سامنے جو اب میں اس سولنگ پر جا رہا ہوں اس بلڈنگ کی طرف ہم جا رہے ہیں جہاں پر چھوٹے موٹے جو آپریشنز اور مختلف قسم کی جو میڈیسنز ہیں وہ تقریباً ایک رپیہ کی پرچی کے بلگوتے پر فراہم کی جاتی ہیں یہاں پر ایم بی پی ایس لیڈی ڈاکٹر کی اپوائنٹمنٹ ہے اور اس کے ساتھ دوسرا جو یعنی ٹیکنیشنز اور مختلف قسم کے کمپاودرز اور یعنی گارڈز بغیرہ یہاں پر ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے وہ اس دو کنال کی اوپر ہے جو میرے والد محترم راجہ سفدر زمان خان مرہوم نے ڈونیشن کیا تھا کیونکہ صحت کا جو عملہ تھا خاص کر صحت کے جو ہائر آثورٹیز تھے اور انجینئیس انہوں نے یہ شرط رکھی تھی کہ اگر اس جو یعنی وٹر لاؤگنگ یعنی سہم اتھور والی علاقے کے اندار اگر یہ بلڈنگ بنا گئی تو ہم نے اس کو پاس نہیں کرنا تو اس طرح میرے والد محترم نے اس گاؤں کی ترقی اس گاؤں کی خوشحالی اور صحت کے اصولوں پر کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے یہ جو زمین دو کنال اولوٹ فری آف کاسٹ یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی خاطر انہوں نے یہ یعنی اس کو ٹونیٹ کر دیا اب یہاں پر آپ دیکھیں پاکستان سیٹیزن پورٹل وزیراعظم پاکستان امران خان کے مطلق یہاں پر ان کی طرف سے یہ ڈکٹیشنز ہیں کہ اگر آپ کو کسی محکمہ سے کوئی کمپلینٹ ہو کوئی آپ کو کوئی پرابلم ہو کوئی ایشیو ہو کوئی امبرولیو ہو تو آپ اس نمبر پر آپ ہائر آثورٹیز کو فون کر سکتے ہیں یہاں پر اب بیلڈنگ پر مطلقے سے کہ پریکوشنری مائرز اور خاص کر جو آپ کرونا کے مطلق بہت سے پلیکارز دکھے ہوئے ہیں جس پر آپ کو ہدایت کی گئی گرزانہ اتنا ہاتھ دوئیں سینٹائزرز استعمال کریں مناسب فاصلہ رکھیں اور گیترنگ کے اندر اتنا زیادہ اپنے آپ کو انوالمنٹ مت کریں اس طرح دیکھیں یہ پی ایچ ایف ایم سی کے تحت یہ جو بسک ہیلس سینٹرز ہیں اگر یہ ڈونیٹ نہ کیا جاتا تو یہ ہسپٹل یہاں سے چھے چک گیارہ یا بیاسی چک کے اندر چلا جانا تھا کیونکہ ہمارے گاؤں کو ویسے وہ ہسپٹل آج آٹھ کیارہ ایل ملکوں والا میں شفٹ ہو چکا ہے تو اب میں آپ کو یہاں سے اب ہم باہر کی طرف آہستہ آہستہ چلیں گے اگاہی پرائے کرونا وائرس یعنی کرونا وائرس نے سوہ پوری ورلڈ کو یعنی اپنی افریت کے اندر لے چکا ہے اور آج امریکہ فرانس چائنہ اور بیلچیم اور یورپین کانٹریز انگلند اس کے ٹنٹیکلز کے یعنی اکٹوپس کے ٹنٹیکلز کا شکار ہو چکے ہیں اور وہ ٹرائنگ کے لیور بیس تو کم اوٹ پرام دس کرائیس پرام دس انہائیلیشن اب میں اس سڑک پر آ گیا ہوں جو میرے کورنمنٹ ہائی سکول یعنی فاربوائیس کی طرف جاری ہے یہ بہت خصورت روڑ ہے اس کے کافی زیدہ یہاں پر ملنگز چوک نظر آ رہا ہے کیونے جو شمال کی طرف آ گیا ہے یہ جو سڑک ہے یہ مغرب کی طرف جاری ہے جہاں پر گورنمنٹ سکول فار گرلز پہلے میں آپ کو جو گورنمنٹ ہائی سکول فار بوائیس یو پر لکھا ہوئے گورنمنٹ ہائی سکول پانچ چک گیا رائل گکھڑا بنا یعنی انگلیش ویڈیو سکول ہے کسی بھی معاشرے کی تعلیم و تربیت اور اس کی اپ رنگنگ اپ لفٹنگ پروگرس ڈیولٹمنٹ کے لیے تعلیم کا ہونا بہت ہی ناگزی بہت ہی انڈسپینسیب بہت ہی انیویٹیبل ہے کیونکہ تعلیم میں ترقی کیے بغیر کوئی قوم پام اروج تک نہیں پہنچ سکتی اگر آپ قوموں کی یعنی تاریخ پر اندازہ لگائیں تو وہی ملک آج پام اروج پر ہیں جنہوں نے تعلیم و تربیت پر زور دیا آج امریکہ فرانس انگلنڈ یورپن کنٹریز سکینڈینیبین ممالک آسٹریلیا نیوزیرنٹ جن کو نورت کے کنٹریز کہتے ہیں آج وہ ہائیلی ڈیولپ کنٹریز ہیں اور انفارٹنیٹلی جن ملکوں نے تعلیم دن کے سامنے قیدیازم بلوک ہے یہ جو تقریبا آسے تین چار ساتھ پہلے چودری محمد تفیل صاحب نے اس کو ڈونیٹ کیا تھا اور یہاں پر بہت خوبصورت بلڈنگ ہے یہ دیکھیں کتنی زیادہ گرین ری کتنی زیادہ وائٹ واشنگ وات اپن ٹیبولیس مختلف قسم کی یہاں پر ورسز لکھی ہوئی ہیں مختلف قسم کی یہاں پر کوپلٹس لکھی ہوئی ہیں مختلف قسم کی احادیثیں لکھی ہوئی ہیں مختلف قسم کی عظیم لوگوں کی پوٹیشنز لکھی ہوئی ہیں جو پر عمل کر کے ہم بھی بام اروج پر پہنچ سکتے ہیں صرف نکل کرنے سے نہیں ہوتا بلکہ عمل کرنے سے ہی ہوتا ہے تو تعلیم اور تربیت کا اصل مقصد جو ہوتا ہے وہ کسی معاشرے کی پوزٹیف چینج پر ہے تو میرے گاؤں کی سکول کی جو ترقی ہے اس میں حاجی راجہ محمد یکوب صاحب حاجی مرزا عبدالخالق راجہ سفدر زمان خان راجہ علی حیبت خان راجہ خان ملک خان میجر گل بہار کیانی راجہ شجا ملک مرہوم راجہ تطاع رحمان گفر راجہ شیر محمد نمبردار اور آج کے ینگ سس کے اندر راجہ جہنگیر کمت راجہ محمد رزبان سفدر راجہ مسود افتر نمبردار مرہوم اور راجہ مرزا تحر الرحمان اور اس طرح مرزا بابر صاحب نے ہمارے سکول کی ترقی سکول کی ڈیولپمنٹ ہمارے ہواوں کی مکرس سکتی بکٹر کے ہیں ان پر انہوں نے بہت قلیدی کردار اداف کیا ہے from a to the all facilities are available in my village electricity آج 1903 کی اندر پاکستان پیپل باٹی کا دور تھا اور ہمارے مزردوں کے کہنے پر خان اکشتر خان ڈوڑی جو ایم پی ایم کسی بھی کام کسی بھی ملک کسی بھی nation کے اگر گراؤنڈ آباد ہے تو اس قوم کے ہسپتا جو بہر آباد ہو جاتے یہاں شاہد پر متر کی سپورٹ کی جاتی ہے جن میں ٹریکٹ جن میں فٹ باک جن میں ہوسی بیٹ منٹل اور موسیق اور گین جن آپ دیکھیں یہاں کتے خوبصورت درنگری ہے یہ ساہتے جو ہے جہاں پر آس جیلیں کہ ہیٹ موسیق ساہت کافیس ہے مسرات مکتر کلوسو ہیں کمپیٹر لبورٹری ہیں اور فائنس لبورٹری ہیں اور آرد یو ویلی 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 یہاں چھوٹے بچوں کے لیے بہت ہی خوبصورت انہوں رب تک لبورٹری اور ویل گھر رکھ کمرا مرہ یعنی پھول ترکی کے ازار ایسو جیتر بار راؤ کو بہت مہم روز پاس موسیقی 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 حضران کا نام دیا ہے وہ موسیقی وہ لوگ وہ پنتے دے مکہ دور ہو تو خاق سے پوٹھوں کی اے لئیم مکہ دور ہو تو خاق پوٹھوں کی اے لئیم تُو نے وزن ہائے کرام بایا وہ سکتے ہیں عزیز گوھ ہے یہ موسیقی اس داؤں کی درخی اور پور درخی بھٹھٹ کر دیں سمجھا اب میں باہر کی طرف آج کہا ہوں یہ رہنگی جو آج ہے what a endeavor of آن اندر شروع سے ہی ہمارے بہت بہت تکتوری اب اپ ہمارے اور جو آج پچھا پہلے کی جب آب میرے اس سر سر پہلے جز ہائی خور ہمارے خور چند سر خور خور سر خور جیز زی خور 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 اگر میں ایک لیڈی کا نام نہ دوں تو بہت زیادی ہوگی اگر میں اچھا وہ راجہ پہلی سے ان کا تعلق تھا اور وہ بہت ایک عظیم عورت تھا بہت بڑی مزیرک عورت تھا ہر ایک دو سے تو یہ دنیا ہے بی بی اچھاپ آتی 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 شخص کے اہتے تھے ایک بیٹا تھا ہر ایک بیٹا تھے راجہ آسف کیا جو وقتان این فورس کے اندار وائز ہے جتنی بھی ڈڑکیوں کی آج اپوائنٹمنٹس ہیں جتنی بھی ڈڑکیاں آج برسرے روزکار ہیں ان کے اس کے پیچھے اسی لیڈی کا آنکھ ہے کیونکہ کلی کلوں میں جس کو جس طرح نہیں تھا وہ تو بالکل یعنی کہنا جسا ہرٹس ہوتی تھی جس طرح تو وہ ریڈز اور وہ جس طرح کے ڈنٹلز کے کانوں کی بنی ہوئی وہ چھوپڑیاں تھیں وہاں پر وہ سکول ہوتا تھا اور آج دیکھیں یہ سکول کتنی خوبصورت بیلڈنگز کے اندر یعنی یہ پیرامیٹرز کے اندر یہ کنسٹرکشن ہوئی ہے فیر، ڈسیپلن اور یونٹی یہ کاجیازم حمد انجنہ کے جب تس قسم کے وہ مطو ہیں جس پر ہمارے سکول ہوئی تو ہے یہ تو سکول عمل کر رہے ہیں آپ پٹوارت خانے کے پاس پہنچ چکا ہو یہ ہمارے سکول کا وہ پٹوارت خانہ ہے جو آپ نے مانچ ہو چکا ہے اب پر کوئی تباہی اوپر آبی کے قریب ہے یہاں کبھی بہت یعنی کہ یہاں پر آباز ہوتا تھا یہاں پر جو پٹواری حضرات تھے یہاں پر مکین ہوتے تھے خاص کا آٹوم سیکھر اب میں آپ کو اپنے گاؤں کے چاپ کی طرف دیکھے آ رہا ہوں یہ بہت ہمارے سکول عمل ہے چاپ ہمارے سکول یہ بہت ہمارے سکول یہ بہت ہمارے سکول یہ دو عشت یہ دو عشت ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے